شمیل صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں یہ صفارتی سطح پر چونکہ کامیابی ملی ہے ذرا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ وائس چیئرمن لگنے کا مطلب کیا ہے پاکستان کا یونسکو میں چار سال تک پاکستان کے پاس یہ عوضہ رہے گا اس کے فوائد پاکستان کو کیا ہو سکتے ہیں مجموعی طور پر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے اور اس فورم پہ جس کو کہ اس کا جو بڑا اس سے بڑا جو فورم ہے جو الیکٹ کرتا ہے اور جو نظام چلاتا ہے پورے یونسکو کو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے کانفرنس جس کی اس کو یونسکو کی آرگنائزیشن اس کو اس میں سب سے زیادہ میمبرز ون نائنٹی فائیو میمبرز ہیں اس میں اور اس کا ہی زلی ادارہ ہے ایگزیکٹیو بورڈ اور ایگزیکٹیو بورڈ کے وائس چیئرمن کے طور پر الیکٹ ہو جانا ایشیا پیسیفک گروپ کے حوالے سے وہ ایک یقیناً اچھی کامیابی ہے اور ملٹی لیٹرل فورم چاہے وہ کسی کوئی سا بھی ہو وہ وف پی کا فورم ہو یونسکو کا فورم ہو یا یونسکو پی اے پی اے کا فورم ہو کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم پہ اگر الیکٹ ہو جاتا ہے کوئی ملک تو اس کو کئی فوائد ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ اس کو ملٹی لیٹرل ایک بیٹ فارم مل جاتا ہے جس میں وہ اپنے ملک کا باقی جو ایجنڈ ہے اس سے ہٹ کر اپنے ملک کا ایک ایمیج بہتر کر سکتا ہے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کئی ملٹی لیٹرل فورم پر ریپریزنٹ کرتا ہے اور مختلف عہدے انہوں نے الیکشن کے ذریعے لیے ہیں تو یہ بھی جو کامیابی ہے یہ اچھی کامیابی ہے اس کے مقصد یونسکو کہ جتنے بھی پروگرام بنیں گے بجٹ بنے گا وہ اس تمام کے تمام کو جنرل کانفرنس جو کہ ایک پلیٹ فارم ہے 195 میمبر کا ان کو پیش کیا جاتا ہے اپروول کے لیے سال میں جو ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس میں جو نیا ڈی جی سیلیکٹ ہوگا یعنی ڈیریکٹر جنرل یونسکو کا جو بہت بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ کا اس کی بھی سیلیکشن کے لیے یہی بورڈ ایکزیکٹیو بورڈ اس کی ریکمینڈیشن دیتا ہے جنرل کانفرنس جو کہ بڑا بڑا پلیٹ فارم تمام میمبر کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایڈیوکیشن کا پروگرام ایوالو کرتے ہیں جو یہ ایڈاپٹ کرتے ہیں باقی سائنس کے علاوہ ایڈیوکیشن، ٹیکنالوجی اس کے ہیومنٹیرین اور باقی جو نالیج ڈیسیمنیشن کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کے ساری یہ کرتے ہیں اور ہم اس وقت جو پاکستان ہے وہ اس نے یقیناً انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھی کامیابی حاصل کی ہے اور یہ کامیابی دنیا جب دنیا اقوام میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے جب ہم بیٹھیں گے تو ہمارا ایک وقتار ہوگا اور یہ تقریباً 58 میمبر سٹیٹس اس میں ہے جو کہ اس بورٹ کو ایگزیکٹیو بورٹ کے وائس چیئرمن کو سیلیک کرتے ہیں اور انڈیا کو اس وقت 18 قریب بورٹ ملے ہیں جو کہ تقریباً بہت نامینل بورٹ ہیں اور پاکستان کو 58 ملے ہیں اگر بورٹ کا ہی تخمینہ دیکھا جائے جب پاکستان کو 38 ملے ہیں تو یہ پاکستان کو ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ ملے ہیں اگر ہم بھارت کو حاصل شدہ ووٹ 18 کو ڈبل بھی کریں تو وہ 36 بنتا ہے